جسم میں لو لیول آف فیریٹین کی کیا وجہ ہوتی ہے فیریٹین کیا ہے یہ ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جو کہ جسم میں ریکوائر ہوتی ہے آئرن کو ایبزورب کروانے کے لیے یا لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنا آئرن لیول جو انسا ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے ساری خوراکیں کھا رہے ہوتے ہیں آئرن سے ریلیٹڈ جن میں آئرن زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کے جسم میں فیریٹین پروٹین کی کمی ہوتی ہے جس نے کہ اسے باؤنڈ کرنا ہے کیونکہ فری جو انسا آئرن ہے آپ کے بلڈ میں تو آ رہا ہوگا آپ لوگ ٹیسٹ کرائیں گے آپ کے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آئے گا اس میں آئرن کا لیول ٹھیک آئے گا لیکن اندر سے آپ کے آئرن ڈیفیشنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہوگی فیریٹین پروٹین ڈیفیشنسی ہوگی کیونکہ اس کو بائنڈ کروانے کے لیے آپ لوگوں کو اس فیریٹین کی ضرورت ہوتی ہے کہ آئرن آپ اس طرح سے کہہ لو کہ ریسیپٹر ہوتی ہے یہ پروٹین یہ ہوگی تو وہ ایبزور ہوگا سٹور ہوگا ٹھیک ہے ادر وائز آپ کے بلڈ میں جسم کو ریکوائر تو جتنی ضرورت ہوئے گی وہ اتنا ہی آئرن یوز کرے گا باقی کا جسم میں سٹور ہونا ہوتا ہے اور کام بھی آئرن نے تب ہی کرنا ہے جو وہ اس کے ساتھ بائنڈ ہوئے گا اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ بائنڈ ہو کے وہ کام کرے گا آئرن اپنا کام دکھائے گا تو اس وجہ سے اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں سمٹمز پہلے نمبر پہ کیا ہیں لوگوں کو اور جو ڈاکٹرز کو وہ آئرن کے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں ان سب کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ انسان کے فیریٹین لیول کو وہ چیک کریں اب اس کے لئے آپ لوگوں نے ٹیسٹوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے اس کے لیول بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کتنے ہونے چاہیں گے ٹیسٹ اگر کرواتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے اور اس کا بلیو میرا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے سمٹمز کو پہچانا کریں اپنے سمٹمز پہ کام کریں آپ کے ایشو خود بخود سالو ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو لیبارٹری میں جانے کی وہاں پہ پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس کے سمٹمز کیا آیا اور یہ کس وجہ سے کم ہوتی ہے فیریٹین جسم کے اندر اور کس طرح سے اس کو سٹور کروانا ہے تاکہ آپ کا آئرن لیول ٹھیک ہو سکے کیونکہ میں نے ساتھ کنسٹنسیز نہیں تھی ٹو فی ونس کی اگزیمپل میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ایک جونسی تھی وہ خجور دودھ میں ڈال کے وہ یوز کر رہی تھی اور اس کو وہ بیماری تھی بلڈ بچپن سے ہی اس کا ریپلیس ہوتا تھا چینڈ ہوتا تھا شروع سے اس کو بلڈ لگتا تھا تو وہ اس کا گٹ تباہی ہو چکا ہوا تھا دودھ اور وہ خجور کا استعمال کر کے وہ آئرن کے لیے جو یوز کر رہی تھی جبکہ اس کے پیچھے وہ وہ ریزن نہیں تھی فیلیٹین کی اس کی ڈیفیشنسی تھی اس کو میں نے پورا کیا اس کے گٹ پہ کام کیا اور اس کو ساری وہ نیوٹنگ ڈیفیشنسیز جو تھی وہ پوری ہوئی ہیں تو وہ ٹھیک ہو گئی فیمل ٹھیک ہے اس کے لیول ٹھیک آنا شروع ہو گیا اور اس کی انرجی لیول اس کے بڑھنا شروع ہو گیا دوسری جونسی فیمل تھی اس کا بھی گٹ کا ایشو آ رہا تھا وہ چکندر کو جونس ہے وہ یوز کر رہی تھی اس کا جوس بنامنا گاجر کا چکندر کا اپنا آئرن لیول کو بہتر کرنے کے لیے یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھا کریں جب کوئی ویڈیو تو اسے سمجھا کریں اگر آپ کی سمجھ میں وہ چیز آتی ہے تو یوز کیا کریں ادروائز مت کیا کریں وہ ہر کسی کے لیے ہر چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی آئرن ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے پیے جا رہی تھی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے میدے کا برا حشر کر لیا ہوا تھا جبکہ ریزن اس کے پیچھے جو صحیح طریقہ آئرن کو بڑھانے کا تھا وہ نہیں وہ سمجھ پائی تھی تو آپ لوگوں کو یہی آج میں آج کے ویڈیو میں سب آپ لوگوں کو سمجھانے والی ہوں اسلام علیکم ویڈیو سنے سمجھیں اور اسے سنے اور سمجھیں پھر میں یہ ہی ہوتا ہے کہ اور جب کوئی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہمارا یہ ایشو میں سے کہتی فالو آل ویڈیوز کیونکہ میرے پاس اتنے کمنٹ میں اتنے چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں پوری وہ اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے تو جو میں نے ویڈیو میں بتا چکی ہوتی ہوں وہ نولیج آپ شاید ایک چیز پوچھنے کے لیے وہ دیکھ کرنا چاہیے ویڈیو اور آپ کو سو چیزیں وہاں سے مل دیں یہ فرق ہے ویڈیو سننے کا ٹھیک ہے اور awareness حاصل کرنے کا اب اس میں سب سے پہلے ہم symptoms کی بات کرتے ہیں کہ اچھا پوری دنیا میں یہ study base ہے پوری دنیا میں 1.2 billion جو ان سے لوگ ہیں وہ iron deficient ہیں اور اس سے دو گنا دو گنا جو ان سے ہیں وہ ferritin deficient ہیں یہ اس سے فرق آپ لوگ لگا لیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور non awareness کی وجہ سے وہ وہ اپنے iron کو بھی وہ ڈپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب اس کے symptoms کیا ہیں اس کے symptoms ہیں کہ جو hair loss ہو رہا ہوتا ہے جو عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں ہمارے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں بال گرنے اور اس کے علاوہ جو بالوں کی quality نہیں ہے پتلے ہو گئے ہیں ہم لوگوں کے بال اس کے پیچھے ان میں iron deficiency ہے لیکن کون سے والی ferritin کی کمی کی وجہ سے ٹھیک ہے iron deficiency ہے ferritin کی کمی کی وجہ سے اب وہ blood test بھی بتاتی ہیں کہ ہم نے کروایا اس میں ٹھیک آیا لیکن پھر بھی ہمارے بال گر رہے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے ان کو اب سمجھ آ جانے چاہیے کہ ان کو ferritin protein کی کمی ہے یہ جو ایک خاص protein اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ تھکاوٹ ہو جانا focus نہ رہنا تھوڑا سا کام کرنا اس میں تھکاوٹ فیل ہو جانا سر میں درد رہنا ویکنیس ہو جانا میں نے اپنا ہیڈک کے لیے میں کہتی ہوں کہ میرا الیکٹرو لائٹ والا ویڈیو آپ لوگ فالو کریں تو اس میں جونس ہے وہ آپ لوگوں کا ایشو سول ہو جائے گا اگر کسی کا ایشو سول اس کے لاوہ اس کے یوز کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا تو ان کے ferritin پروٹین کی کمی ہے اسے وہ چاہیے ٹھیک ہے اور focus نہیں کسی کام پہ بن پاتا ہے برین فوگ ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ اس کو ساتھ میں لے کے چلیں انزائیٹی چل رہا ہے دپریشن چل رہا ہے آپ کے لائف میں فیریٹین ڈیفیشنسی ہے ٹھیک ہے اب ہائپو تھائریڈیزم اب یہ ہائپو تھائریڈیزم اس کے جو تھائریڈ گلینڈ اس میں جو ہوتا ہے وہ سہی طرح کام نہیں کر پاتا ہے یہ فیریٹین پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے اب کیونکہ فیریٹین پروٹین کیون ضروری ہے یہ این ایکٹیو جو ٹی فور ہوتا ہے اس کو ایکٹیو فارم میں لے کے آتی ہے اب آپ لوگوں کو اگر اس کے بھی میں سمٹمز آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں جو میں سمٹمز کہہ رہی ہوں کہ اس پہ زور دیا کریں اگر آپ لوگوں کو ٹھنڈ محسوس ہوتی باقی لوگوں کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈ کا آپ لوگ فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ڈرائنس آئیز سکن ڈرائنس آپ لوگوں کا چڑھ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا ویٹ ریڈیوز کرنے کا بہترین طریقہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ویٹ ریڈیوز نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ ساری سمٹم جو ان سے تھائریڈ سے ریلیٹیڈ ہیں تو اس میں جو T4 ہے وہ T3 میں نہیں ہو پاتا ہے اس کے لیے آپ کو فیریٹین پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کو konvert کراتی ہے اور پھر آپ کا تھائریڈ اور فیٹی لیبر کا issue وہ solve ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اپنے سارے سمٹمز کو دیکھ تو آپ لوگ بھونے یہ ٹھیک ہے یہ hypothyroidism میں بھی ہے تو اس کی وجہ ہے فیریٹین کی کمی ہے تو اس کو solve کریں کہ فیریٹین کا issue بھی solve ہو جے گا iron کا issue بھی solve ہو ہوتے گا ٹھیک ہے ایک چیز کو سیدھ کریں گے آپ کی کتنی چیزیں solve ہو ہو جائیں گی اور یہ iron micronutrient ہوتا ہے بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتا ہے تو کم مقدار میں چاہیے ہونے کے باوجود بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے اس کی وجہ کہ اس کو اپنے صحیح ریسیپٹر جو ہے اس کو ایکٹیویٹ اس طرح سے کہلیں کہ فیریٹین پروٹین ہے اس کو ایکٹیویٹ کرواتی ہے iron اب بلڈ میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو بلڈ کے اندر پھر رہے زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے کہ آپ لوگ test کر آرہے ہیں بلڈ میں آرہے ہیں زیادہ خطرے کا باعث ہوتا ہے جبکہ اس کو پھر آپ لوگ کہیں انیمیا without iron deficiency یہ انیمیا کون سا کے لائے جس میں فیریٹین پروٹین کی deficiency ہوگی انیمیا without iron deficiency iron تو بلکل ٹھیک آرہا ہے لیکن وہ کام نہیں کر پا رہا موجود ہے وہاں پر جس ٹی 4 جس میں T4 صحیح بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہارمون ہوتا ہے تھائیرد کا وہ صحیح پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن T3 نہیں ہوتا اس میں نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے تو یہ چیز iron کے لئے آپ کیونکہ جب وہ store ہو جاتا ہے جتنا جسم کو require ہوتا ہے جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ پھر وہ سے release ہوتا رہتا وہ بلیڈ میں ڈالتی جاتی ہے ٹھیک ہے جتنا چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے میرمنٹ ہے کتنا capacity ہے اتنا storage ہے یہاں پہ اتنا storage ہے پروٹین میں ٹھیک ہے اب اس میں iron جون سے آدھا بھی ہے تو آدھی ابھی capacity ہے اور iron آپ کھائیں گے تو اس store ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ storage کو بتاتی ہے کہ کتنی capacity رہ گئی ہے فل ہے جب آپ کا iron پورا ہو گا تو پورا ہو پائے گا بلڈ میں ہی پھری جائے گا اور آپ لوگ سمجھیں گے کہ ہم لوگوں کو ہم ہمارا iron ٹیسٹ ٹھیک آیا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے آپ اور وجہوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لئے سپلیمنٹ آپ لوگوں نے اس کے ڈھونڈ نہیں شروع کر دینا کہ اس کی خوراک سے چیزوں کو پورا کر نا اب آدمیوں میں ستر سے تین سو مائکرو گرام پر لیٹر اس کا لیول ہونا چاہیے ٹھیک فیریٹین پروٹین کی بات کر رہی اس کے لاوہ فیمیز میں ستر سے ایک سو پچاس مائکرو گرام پر لیٹر ہونا چاہیے جو جو لوگوں کو جو ٹیسٹوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ان کے لیے لیکن آپ لوگ مت بھاگ ہیں ٹیسٹوں کی طرف ٹھیک ہے تو اب یہ ضروری کیوں ہے فیروٹین پروٹین اس کو بھی آپ کو حاصل ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیوں اسے پورا کر رہے جب تک یہ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ لوگ اس کو کلیر نہیں کر پائیں گے اب جو اس کا بائیو ویلیبل سورس ٹھیک ہے بائیو ویلیبل سورس جون سے آپ لوگ ڈھون رہے ہوتے ہیں وہ بائیو ویلیبل ویلیبل جسم کو کتنے پرسنٹ لگ گیا کوئی چیز آپ نے کھائی ہے تو وہ آپ جسم کا اور نون ہیم دونوں طرح کے وہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو پلانٹ بیس ہے وہ نون ہیم ہوتا ہے وہ اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی ایبزوربیلیٹی کا کہ جون سا اینیمل بیس ہوگا وہ کتنے پرسنٹ ایبزورب ہو پاتا ہے پندرہ سے پینتیس پرسنٹ جسم کا حصہ بن جاتا ہے جبکہ جو ہے یہ نون ہیم سورس ہوتا ہے جو پلانٹ بیس سورس ہوتا ہے وہ دو سے بیس پرسنٹ مشکل سے جسم کا حصہ بن پاتا ہے تو ہونگی اور تھائیرڈ کا آپ لوگوں کا ایشو کس طرح سے سول ہوگا جو انڈین ہیں فیمیلز ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کے مقابلے میں انڈین پاکستان میں بہت ہیں فرض کر لو کہ 80% 80% اس کی وجہ بھی بتاتی ہوں 80% 85% عورت ہیں جو تھائیرڈ کی پیشنٹ ہے تو وہاں پر 95% ہوتے تھائیرڈ کی پیشنٹ ہے اس کی وجہ کہ وہ لوگ ویجیٹیرین سورس وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں تو آپ لوگوں کو اپنا آئیرن کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے اسی پہ فوکس کرنا ہے انڈو سے شروعات کرنے اس کی یخنی سے شروعات کرنے گوشت کی یخنی سے شروعات کرنے بوٹی ابھی نہیں کھائی جاری مسئلہ پتہ کیا آپ لوگ نے کھایا نہیں آپ گٹ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو پچانا ہزم کرنا ہے اور آپ تضاب اس لیول کا کبھی میدے سے نکلا ہی نہیں ایسی پروٹین کو اچھا لے جائیں گی اپنے گٹ کی ہیلتھ پہ زور دے لیں اچھے بیکٹیریاں ہوں گے آپ کو یہ چیزیں حضم کرانے میں مدد کریں گے لیکن آپ لوگ پلیز اپنے اس پہ آپ کے نیوٹریشن جو سے بے شک چکندر کے بنامنا کے جوس آپ لوگوں کو بتاتے جائیں دودھ جو ان سے انتہائی خطرناک ہے تھائرڈ کے لیے بھی اور میدے کے جن کو اشیوز ہیں دودھ زہر ہے ان کے لیے ٹھیک ہے اور وہ ان میں ڈال ڈال کے یہ چیزیں وہ یوز کر آرہے ہوتے ہیں تو پلیز اویرنیس حاصل کریں یہ یوٹیوب ایک پورا سمندر ہے صحیح اس میں سے جو انفرمیشن ہے وہاں تک پہنچنا ہی مشکیل ہے اور وہ اتنا ہی آسان ہے اگر آپ سمجھ کے چلیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پلیز اس چیز کو اپ ڈیٹ کریں اپنا تو پتم ہو جاتا خون ان کا پھر وہ دوبارہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اپنا بلیڈ لیول اچھا کر کے آئے ان کو بلیڈ بغیرہ بھی لگاتے ہیں اور ڈائیٹ کو بھی کہتے ہیں اچھی کریں اور بلیڈ لیول اچھا کریں آپ لوگوں نے سپلیمنٹس یوز نہیں کرنے جو میرے کینسر پیشنٹ مجھے سن رہے ہیں آپ لوگ نے اپنے بلیڈ سیلز کو سیدھا کر کے اپنا آئرن لیول سارا ٹھیک کرنا ہے تو آپ لوگوں کو کیونکہ آپ کی کیمو روک دی جائے گی آپ کیمو کے بات دوسری تبی کر پائیں گے آپ کے ٹیسٹ کریں گے اس کے بلیڈ لیول وہاں پہ رینج پوری ہو پائے گی تو کیمو کرتے ہیں ورنہ وہ ٹریٹمنٹ وہ ہی روک دیتے ہیں اور ٹریٹمنٹ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کینسر ابھی اتنی تیزی سے ہی اس کے لیے آپ لوگ کو اپنی ڈائیٹ کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ اپنا اس فیریٹین پروٹین لیول کو اچھا کرنے کے لیے ریڈ میٹ انڈے فیش وغیرہ کا یوز کریں تو آپ لوگ تا کہ آپ کی کیمو نہیں رکھ پائے اور آپ کے لیے بلیڈ آپ لوگ نے اپنی ڈائیٹ سے ان چیزوں کو پورا کریں اب اس کی آئیرن کی کمی کیوں ہو رہی ہوتی ہے آپ دوسرے لفظوں میں کہ لیں کہ فیریٹین پروٹین کی کمی کیوں ہو رہی ہوتی ہے اس میں کیا آجاتا ہے سب سے پہلے جو فاس فوڈ ہوتی ہیں نا اور جو اس میں بائیو اویلیبل سورس ہے ہی نہیں تو آپ اپنی خوراک میں اس کو پہلے ایڈ کریں جس طرح سے یہ گوشت میں نے آپ لوگوں کو کہ ہے کہ آپ لوگ اسے گوشت کو ایڈ کریں گے اور ساتھ میں صرف گوشت کو ایڈ کر لی نا ہم نے گوشت ایڈ کر لی ہے وہ کافی نہیں ہے وائٹمین سی اس کو ابزورب کرانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ پروٹین وائٹمین سی کی مجودگی میں ہی جسم کا حصہ بنتی ہے تکہ اندر کیمیکل پروسیجرز ہوتے ہیں تب جا کے خون میں جا کے ابزورب ہو پاتی ہیں اور جسم کا حصہ بن پاتی ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا وائٹمین سی لیول اچھا کرنا ہے وائٹمین سی کے لیے سپنیمنٹ نہیں لینے آپ لوگ نے وائٹمین سی آپ لوگ نے اپنا نیچرل سورسی سے پورا کرنا ہے جیسے لیمن موٹر ہو گیا جو میں حصہ ہی نہ بن اور آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے تو آپ لوگ نے وائٹمین سی کو اپنی پہلے نمبر پر اس ضرورت کو پورا کرنا ہے لیمن اس میں ایڈ اپنا پورا کریں گے جن کو گٹ کا ایشو نہیں ہے جو حازمہ جن کا ٹھیک ہے وہ لوگ شملہ مرش کھائیں اس کی ویجیٹیبل اسے سٹیم کر کے ہلکی آنچ پہ تاکہ اس کے نیونٹرینٹ ہے وائٹمین سی ہے اس کا ختم نہ ہو پائے ٹھیک بروکلی کو بھی ہلکی آنچ پہ کر کے آپ لوگ use کریں گے تاکہ فائبر بھی پورا ہو جائے گا لیکن تھائرل والوں نے پریشان نہیں ہو نا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا میں لیمن سے اور چھلکا ہوتا ہے اس کو کو کر کے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بتایا ہو ہے کہ یہاں سے پورا کریں میرا وائٹمین سی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ لوگوں کا لیبل ہے ایک سے تین اس کا رینج ہوتی ہے پی ایش لیول کہ اتنا ہونا چاہیے جس بیٹری کا ٹو پائنٹ فائی ہوتا ہے تو اس کے جتنا تداب ہمارے میدے میں چاہیے کھانے کو حضم کرانے کے لیے اس میں سے پھر جو فیریٹین پروٹین ہے تب حضم ہو پائے جب میدے کا تضاب اچھا ہو گا اس کے لیے میدے کا تضاب نیچرل کم ہونا شروع جاتا ہے ماشاء اللہ سے ہم لوگوں کی لائف میں جتنا سٹریس اور انزائیٹی اور ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی میدے کا تضاب میں ایشو آرہ ہوتا تو آپ لوگ ایپل سائیڈر وینیگر اس کے لیے ساتھ میں use کر نا ایپل سائیڈر وینیگر کا صحیح طریقہ ہے کہ کھانا کھانے لگے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ پانی میں مکس کر کے اس ٹائم پہ آپ گادہ گلاس پانی لیں گے چھوٹا ٹی سپون ہاف لیں گے پی ہو جائے اور جسم کا حصہ بن جائے تیسرے نمبر پہ جو مہنشور سائیکل چل رہا آتا ہے وہ جب سائیکل آتا ہے تو وائرین کی ڈیفیشنسی کرتا ہے فیلیٹین پروٹین کی ڈیفیشنسی کرتا ہے تو آپ لوگوں نے اس سائیکل کے دوران اپنے پروٹین لیول ہائی کو اس کے کو فیکٹر چاہیے ہوتے آئرین فیلیٹین پروٹین ان سب کو ساتھ میں اپنا کام مکمل کرنے کے لیے کو فیکٹر ان کا ساتھی چاہیے ہوتا جس کے ساتھ مل کے حضم کرا سکیں اور جسم کا حصہ بن سکیں اس کے لیے بی کمپلیکس ہے وائٹیمن بی ون آپ وائٹیمن بی لیول اچھا کرنا ہے وائٹیمن بی لیول دیکھو کتنی جگوں پہ کام آرہ ہے آپ کی نر کو ٹھیک کر رہے آپ لوگوں کے ایبزوربی بیلیٹی آف ایریٹین پروٹین کو ٹھیک کر رہے آپ کی ایبزوربی بیلیٹی آف آئیرن کو ٹھیک کر رہے بی کمپلیکس کو آپ لوگ ہول گرین سے پورا کریں گ گ گ جن کو تھائیرڈ نہیں ہے وہ بغیر اس کا آٹھا بنائے ہوئے یہ ہول گرین فارم میں آپ اسے لے کے بھگوئیں گے فرمنٹ کریں گے چار پانچ چھ گھنٹے رات کو بھلکہ اسے بھگولیں سات آٹ گھنٹے آپ یوز کر سکتے ہیں جن کو تھائیرڈ کا ایشو ہے وہ جو کے یہ لیں گے ساب جو لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے چل رہی ہوتی گے آپ نے آئیرن کو پورا کرنے کے لئے اللہ کو